کہ یہ آخر اتنا زیادہ اس کا ثواب کیوں رکھا گیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے قربانی کا دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہی ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے ایک تشویق دلانا چاہتا ہے اور ایک احساس کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی دینے کے عادی بنو دیکھیں کبھی کوار ایسے مواقع زندگی میں آتے ہیں اور ہر شخص کے آتے ہیں آپ کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں واقعی یہ موقع میرے پاس پروردگار کی طرف سے قربانی مانگنے کا تو نہیں مثلا کبھی مال کو راہ خدا میں دینا ہوتا مال کو پتہ چلا آپ کے خومس اتنا زیادہ آپ کے واجب الادہ نکلا اب آپ کو نا اس مال کو راہ خدا میں دے دینا چاہیے لیکن اب کیا ہے شیطان آ کر آپ کو بہکائے گا آپ کے ہاتھوں کو روکے گا اور اتنا مال نکل جائے گا کوئی پلوٹ بھی کہا ہے اتنا زیادہ لوگ طریقے پوچھتے پھڑتے ہیں کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ مثلا ہم نے بزنس پرپس سے یا کوئی سیونگ کے ادبار سے کوئی پلوٹ لیا تھا اس کی اتنی قیمت ہوگی اس کو بیچیں گے تو اتنا زیادہ ٹوئنٹی پرسنٹ یا ٹوئنٹی فائف پرسنٹ بہت سے مسائل کے اندر خموس دینا پڑتا ہے بہت مال نکل جائے گا تو اب یہی موقع آگے کہ اس مال کو قربان کیا جائے حکم خدا کے سامنے تو کبھی مال راہ خدا میں دینا ہوتا ہے قربانی کے طور پر کبھی عہدہ راہ خدا میں قربانی کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے بہت سی جوبز ایسی ہیں سودی ملازمتیں ایسی ہیں کہ جو کہ کرنا حرام ہے جس کے علاق ایک تفصیلی مسئلے ہیں اور تمام اجتہدین نے اس کو حرام قرار دیا جس کے اندر سود کا لیندین ہوتا ہے اب یہاں پر کبھی اسلام آپ سے تقاضہ کر سکتا ہے جب مقام عمل پیش آئے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے لیکن ایک عمومی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ عہدے کی بھی قربانی دینا پڑتی ہے کبھی آسائشوں کی قربانی دینا پڑتی ہے اتنی شدید گرمی ہیں آپ لوگ یہاں پر آئی ہیں اپنے آرام کو آپ گھر میں بھی تھنڈے طریقے سے رہ سکتی تھیں اور اتمنان کے ساتھ آپ کو کیا ضرورت تھی ہے لیکن آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی آسائش کو قربان کیا اپنے آرام کو قربان کیا اور کبھی زیادہ بڑے سینیریوں میں اگر دیکھیں اور اس کو کافی بڑھا لیں ہم اپنے کینویس کو تو اس میں کبھی کبھار جان بھی دینی پڑ سکتی ہے اور اسی جذبے کی بیداری کے لیے ایک سالانہ مشک اور پریکٹس کا نام ہے عید قربان کی قربانی تاکہ انسان کوئی احساس رہے کہ ایسے مواقع مجھ پر آ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں خدا کی رہمیں قربان کرنی پڑے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانور تو مستقل زبا ہو رہے ہیں لیکن جذبہ قربانی کہاں ہے یہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا جذبہ قربانی جو پروردگار پیدا کرنا چاہتا تھا دیکھیں خدا پروردگار عالم خود آیات قرآنی کے اندر یہ بات بتا رہا ہے کہ اس جانور کے قربانی کے ذریعے اسے کیا چیز درکار ہے کیا چیز پروردگار کیا چاہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہ خدا تک نہ ان جانوروں کا گوشت جانے والا اور نہ ہی خون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اخلاص نیت جاتی ہے پروردگار نے خود اس کا اعلان کر دیا کہ مجھے کیا تم سے چاہیے اس قربانی کے نتیجے تو وہ جذبہ قربانی ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا جو پروردگار نے چیز مانگی ہے تقوی وہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا کہ وہ تقوی کہاں ہیں وہ جذبہ قربانی وہ کدھر موجودہ جو قتل و غارتگری چل رہی ہے اور شہاداتی اہری ہیں اس سے قتل نظر خون بہانہ تو چھوڑیے آپ کی بتائیے کہ کب خدا کی راہ میں اپنے خون تو چھوڑیے پسینہ بھی بہایا ایک رات کوئی ہم سوچ کے بتا دیں کہ جب ہم اسلام کے لیے اپنے آرام کو ہم نے ترک کیا ہو اور ایک رات بھی جا گئے ہو اسلام کے لیے کوئی ایسی عذیت اور تکلیف اور پریشانی جو ہم نے فقط اسلام کے لیے اٹھائی اسلام کے لیے دین کی خاطر ہم نے واقعیتاً کبھی کسی آسائش کو ترک کیا ہو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پچاس پچاس ہزار کے ایک ایک لاکھ کے کئی کئی لاکھ کے جانور لوگ لے کر آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے غریب رشتدار ویسی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کا کوئی خیال نہیں کرتے تو جانور زبا کر کر کے اور چھے چھے مہینے تک ڈیپ فریزروں کے اندر بھر بھر کر لوگ استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی کہ ڈیپ فریزر سے زیادہ عیدے قربان اور اس سے قریب کی تاریخوں کے اندر جو ہے وہ بھکا کرتے ہیں تو غریبوں کی طرف ایک توجہ کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے پروردگار دو جذبے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے ایک تو تقوی کا اور ایک قربانی کا اور یہ دونوں ہی چیزیں ہم کو مفقود نظر آ رہے ہیں اوروں کو تو چھوڑی یہ خود عرباب اقتدار بھی ساری قربانی ہمیشہ غریب عوام سے مانگتے بعض تو زبان حال سے یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قربانیوں کے نتیجے موجود میں آیا ہے اور ہم اس قربانی کا گوشت کھانے کے لیے آ گئے ہیں تو بہرحال یہ بڑے اس کے اوپر دیکھیں جا کر تو وہاں پر بھی غریبوں کی قربانی کی جا رہی ہے اور یہاں ہم جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں لیکن جو اس کے نتائج ظاہر ہونے چاہیئے تھے وہ نتیجے ظاہر نہیں ہو رہے دیکھیں حضرت اسمائل کی قربانی کے واقعے میں بھی جو پروردگار نے پیغام دیا ہے انسان کو کہ حکم خدا کے آگے ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد کو بھی قربان کر دینا جیسے کہ واقعے کربلا میں ہم کو نظر آیا جیسے کہ حضرت ابراہیم اسمائل کے واقعے میں نظر آیا ہے ایک طرف تو دیکھیں اسلام کے نزدیک انسان کے خون کی کتنی زیادہ قدر و قیمت کہ وہ اس کو بے مقصد بہانہ اسلام کبھی پسند نہیں کرتا وہ کسی بندے کو کبھی قتل ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا وہ صرف اس وقت اسلام قتل ہوتے دیکھنا پسند کرتا ہے یا خون بہاتے دیکھنا پسند کرتا ہے جب اس سے مقصود دین کی سربلندی ہو اور کفر و شرک کی نابودی ہو چنانچہ حضرت اسمائل کے اس پاک خون کو بچانے کے لیے گوزفن کو فدیہ کے طور پر لائے گیا تاکہ یہ پاک خون حضرت اسمائل کا محفوظ رہے اور ضرورت پڑھنے پر اسی حضرت اسمائل کے پاک خون کو سیلاب بنا کر کفر و تعود کو اس میں بہا دیا جائے یہ اس کا ایک خاص فلسفہ تھا دیکھئے جانوروں کے قربانیاں تو پچھلی جو اور قومیں تھیں ان کے اندر بھی بہت جاری رہیں کبھی اس کو بھینٹ کہا جاتا ہے کسی جگہ پہ کہیں اس کو بلیدان کہا جاتا ہے اور آپ کے ہاں بھی جس اعتبار سے قربانی ہوتی ہے اور بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو اپنے بچوں تک کو زبا کر دیا کرتی تھیں اور بعض وقت جانوروں کو بھی زبا کرتی تھی تو حضرت ابراہیم نے اس جو رسم چلی آ رہی تھی اس کو منسوخ کرتے ہوئے دمبے کو زبا کیا تاکہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کو زبا کرنے کی جو رسم ہے اس کے اوپر بھی ایک خط تنسیق کھینج دیا جا اور آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے موسیقی موسیقی